اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں جی آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے جہاں بھی رہیں ہستے رہیں مسکوراتے رہیں اور سب کو ہی ہساتے رہیں آج کی ویڈیو میں کچھ ایسی خاص اور زبردست قسم کی ٹپس میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جو کہ واقعی میں آپ کو کر دیں گی حیران اور آپ کے کام کو کر دیں گی اور بھی زیادہ آسان ویڈیو کو دیکھئے گا دھیان سے اور سکیپ مت کیجئے گا یہ آج کی تمام ٹپس آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہیں اگر آپ میری ویڈیو پر نیو ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور اگر آپ میرے پرانے سبسکرائبر ہیں اور ریگولر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو چلیں پھر بینہ دیر کیے اپنی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ بچے جب سکول سے گھر آتے ہیں تو ان کے فیس پر کبھی سٹارز تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ بنا ہوا ہوتا ہے تو ماں کے لیے پریشانی بن جاتی ہے کہ یہ پینسل کے نشان چہرے سے کیسے اتارے جائیں کیونکہ زور سے رگلیں گے تو ان کا فیس جو ہے وہ ریڈ ہو جائے گا تو اس کا آسان سا طریقہ ہے فور ایکزیمپل میں نے یہ کچھ پینسل کی لائنیں اپنے ہاتھ پر لگائی ہیں اسی طریقے سے بچے اپنے فیس پر پینسل کے ساتھ سٹارز وغیرہ بنا لیتے ہیں تو ہم نے کرنا کچھ یوں ہے کہ ہم نے لینا ہے کوئی بھی پرفیوم چاہے وہ باڈی سپری ہو چاہے پرفیوم ہو تو اگر فیس کے اوپر ہے تو اسے آپ ڈائریکٹ پرفیوم کو یوز نہ کریں کپڑے کے اوپر ٹیشو کے اوپر لگا لیں اور اس طریقے سے نرمی کے ساتھ آپ فیس کے اوپر اس کو اپلائی کریں تو دیکھیں صرف چند ہی سیکنڈ میں جو بھی پینسل کے نشان ہوں گے جو بھی کارٹونز وغیرہ بچوں نے بنائے ہوں گے وہ بہتی آسانی سے صاف ہو جائیں گے میری اس ٹریک کو یوز کر کے آپ اپنی روزانہ کی اس پریشانی سے چھٹکارہ پا لیں گے شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی عورت ہو جس کو میک اپ کرنا پسرنا ہو میک اپ تو ہم گھروں میں اکثر کرتے ہی رہتے ہیں کسی پارٹی پر جانا ہو یا گھر میں کوئی فنکشن ہو تو ہم میک اپ کر لیتے ہیں لیکن میک اپ کرنے کے دوران اکثر اوقات اس پریشانی کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ اکثر اوقات ہمارے ہاتھوں پر ہمارے فیز پر لپسٹک یا آئی لینر وغیرہ لگ جاتا ہے تو ان چیزوں کو ریموو کرنا ہمارے لیے ایک بہت مشکل سا مرحلہ ہوتا ہے تو اس کا حل بھی ہماری اس ٹپ میں موجود ہے یہ میں نے مختلف کلر کی لائٹ اور ڈارک لپسٹک جو ہیں وہ اپنے ہاتھ پر فور ایک سیمپل لگا لی ہیں تو اب ان کو میں ریموو کر کے بتاؤں گی کیسے ریموو کرنا ہے تو ہم نے وہی والا طریقہ اپلائی کرنا ہے یعنی کہ ہم نے پرفیوم جو ہے اس کو اس کے اوپر سپری کر دینا ہے سپری کرنے کے بعد آپ ٹیشو پیپر لی لیں یا کارٹن کا کپڑا لی لیں تو اس کے ساتھ آپ نے بہت ہی نرمی کے ساتھ اس کو ریموو کرنا ہے تو دیکھئے چند ہی سیکنڈ میں یہ ساری لپسٹک قائب ہو چکی ہیں اور امید ہے یہ والی ٹپ روز روز کی آپ کی مشکل کو کر دے گی آسان لیمن زیادہ دیر تک فریش میں پڑے رہے ہیں تو وہ کچھ ٹرائے سے بھی ہو جاتے ہیں اور ان سے جوس نکالنا بھی ہو جاتا ہے مشکل تو اگر آپ ان کو دوبارہ سے سوفٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان میں سے زیادہ جوس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نیم گرم پانی لیں اور پانچ یا سات منٹ تک آپ لیمن کو اس پانی کے اندر رکھتے ہیں اور جب آپ لیمن کو اس پانی سے نکالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لیمن کافی زیادہ سوفٹ ہو چکے ہیں تو اب آپ اس کو کٹ کریں اور اس کا جوس نکالیں تو دیکھیں کتنا زیادہ جوس اس میں سے نکلے گا بہت ہی زبردست قسم کی ٹیپ ہے اور آپ کو ضرور پسند آئے گی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپ ہمارے روزمرہ کے کاموں کو اور بھی زیادہ آسان بنا دیتی ہیں اس طرح کے کچھے یا پکے جھاڑو تو ہر گھر میں ہوتے ہی ہیں تو سب سے مشکل کام ہوتا ہے اس جھاڑو کو باندھنا کیونکہ جھاڑو کے لوز ہونے کی وجہ سے یہ اس کے بار بار کھلنے کی وجہ سے ہمیں صفائی کرنے میں کافی دکت پیش آتی ہے تو اس ٹیپ کے مدد سے ہماری یہ والی مشکل آسان ہو جائے گی پہلے میں اس کے پرانے دھاگوں کو کار دیتی ہوں اور اس کے تینگوں کو اچھے طریقے سے کار لیتی ہوں میں سیدھا تو اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے میں نے ایک لی ہے رسی کوئی بھی کپڑا لے لیں یا رسی لے لیں تو اس طریقے سے میں نے اس کپڑے کو فولڈ کیا ہے یعنی اس کی تیہ لگا لی ہے اور اسے ایک رسی کی طرح بنا لیا ہے تو اب ان تینگوں کے میں تین حصے کروں گی اور اس طریقے سے اس کو بال دوں گی تو تینوں حصوں کو میں نے اس طریقے سے بال دیا ہے اور یہ چیز آپ نے دیان میں رکھنی ہے کہ آپ نے اس کو سیرے پر بال نہیں دینا بلکہ جھاڑو کے تینگوں کو درمیان میں سے ہم نے اس کو بال دینا ہے ان تینوں حصوں کو بال دینے کے بعد میں نے اس کو گرا لگا لی ہے اور اب ہم نے اس باندھی ہوئی رسی کو اس طریقے سے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف دباتے جانا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جھاڑوں کی جو پکڑ ہے وہ کافی مضبوط ہو جائے گی اور یہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو جائے گا اور اب اس کے تنکے بھی نہیں کھلیں گے اور نہ اس کو بار بار آپ کو باندھنے کی ضرورت پڑے گی امید ہے میری آج کی یہ تمام ٹپس اینٹرکس آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ